بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج رمضان سپیشل میں آپ کے لئے سہری کے لئے بہت زبدس ویڈیو لے کر آئی ہوں میکنٹریز پراتھے یہ بہت ہی بہترین پراتھے بنیں گے جنہیں ہم دو مہنے تک سٹور کریں گے میں آپ کو پورا طریقہ بتاؤں گی کہ ہم اس میں ایسا کیا ڈالیں گے کہ یہ بلکل مارکٹ جیسے پراتھے بنیں گے یا اس سے بھی زیادہ اچھے بنیں گے بہار سے بلکل کریسپی اندر سے سوفٹ خوبصورت کلر والے تو ویڈیو بہت سپیشل ہونے والی ہے ویڈیو کو بغیر اس کیپ کی آئند تک دیکھئے گا تو جلدی سے بنانا شروع کرتے ہیں فروزن اچھا پراتھی بنانے کے لئے میں نے ون کیجی آٹا لیا ہے یہ نورمل آٹا ہے نہ میدہ ہے اور نہ ہی چککی کا آٹا ہے یہ نورمل آٹا ہے اور اگر آپ کپ سے میجر کریں تو یہ ساڑھے آٹھ کپ بنتا ہے میں نے چھان کے رکھ لیا ہے اب اس میں ایک بہت ہی سیکرٹ چیز ڈالیں گے جس سے بلکل بزار والے پراتھے بنیں گے ہمارے گھر میں اور وہ سیکرٹ چیز ہے گلوکوس جہاں بیکنگ کی چیزیں ملتی ہیں وہاں یہ آرام سے آپ کو مل جائے گا کھلاوہ آپ اسے لے لیں اپنی ضرورت کے مطابق یہ ٹیبل سپون اس میں رکھا ہے میں نے تری ٹیبل سپون یہ بالمن آپ کے رکھا ہے ون کیجی آٹے کے لیے اور اسے بہت ہی کرسپی اوپر سے خوبصورت کلر والے اندر سے سوفٹ پراتھے بنیں گے اور کوئی یقین ہی نہیں کرے گا کتنے اچھے پراتھے آپ نے گھر میں بنائے ہیں آپ چاہیں تو گلیک سوس ڈی کا جو ڈببہ ملتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو پاورڈر شوگر یعنی پسیوی چینی کا یوز بھی کر سکتے ہیں تو اس سے پراتھے بہت اچھے بنیں گے ونٹی سپون نمک ڈالا ہے میں نے اور ثری ٹیبلی سپون گلوکوس اور ثری ٹیبلی سپون ہی گھی ڈالا ہے جس سے ہمارے لیئر آئے گی پراتھوں میں ان کو پہلے اچھی طرح سے ہاں سے مکس کر لیں گے کرمبل کریں گے پھر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ایک تھوڑی سی ہارڈ ڈو بنا لیں گے جیسے نورمل روٹی بنتی ہے اس سے تھوڑی سی ہارڈ ڈو بنا لیں گے اور اسے تھوڑی دیر کے لیے میں رکھ دوں گی تھوڑ دیر کے بعد پانچ ٹاؤن کریں گے اور دوبارہ تھوڑ دیر ریسٹ دیں گے تو یہ آٹا ریسٹ ہو چکا ہے اب تھوڑا سا میدھر ڈسٹ کر کے اس کو پتلا سا بیل لیں گے جتنا پتلا بیل سکتے ہیں آپ بیل لیں اب اس پہ ہم گھی لگائیں گے برش سے ہاتھ سے جیسے بھی لگا دیں پھر اس پہ ڈرائی آٹا ڈسٹ کریں گے اور اس طرح فول کریں گے جسے ہم بچپن میں پنکھا بناتے تھے نا جیسے ہم ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس طرح فول کر لیں گے اوپر نیچے کی سائٹ پھر اس کو ہاتھ سے ہلکے ہلکے پریس کریں گے بلکل زور سنین کرنا ہلکے ہاتھ سے کرنا اور دونوں کورنر کو پکڑ کر اس طرح ہم بڑا کر لیں گے جب یہ بڑا ہو جائے گا تو اس طرح اس کو ایک سائٹ سے فول کرتے ہوئے آئیں گے ہلکے ہاتھ سے پریس بھی کرتے رہیں گے اور اس طرح دوسرا کورنر پیچھے اس کو دبا دیں گے اچھی طرح اور ہلکے ہاتھ سے پیڑا بنا لیں گے دیکھیں کتنا زبدس پیڑا بن گیا لچے پراتے کا اب کسی بھی ٹری میں گھی لگا کر یہ پیڑا رکھیں اور اس پر اگین ہم گھی لگا دیں گے اسی طرح سارے پیڑے بنا لیں گے اور ان پر بھی گھی لگا کر ایک سائٹ پر رکھ دیں گے یہ دیکھیں میرے سارے پیڑے بن چکے ہیں یہ میرے دس پیڑے بنے ہیں اور اچھے نارمل سائز کے پیڑے بنے ہیں چھوٹے نہیں ہیں تو تھوڑی دیر ان کو بھی ریسٹ دیں گے اب یہ اچھا ریسٹ ہو چکا ہے بس اب بہت ایزی طریقہ ہے ہاتھ سے آرام سے بڑا ہو جائے گا اس کو بیلن کے ضرور تھا ہی نہیں یہ ایزی پراتے کی شیٹ میں بن جائے گا بس ہلکے ہاتھ سے کریں آپ کسی بھی پلاسٹک ریپ کو لے کر اس پر گریز کریں گھی سے اور یہ پراتھا رکھ دیں پلاسٹک شیٹ لیں تو بہت زیادہ اچھا ہے میں نے بٹر پیپر لیا ہے لیکن یہ ایکسپیریانس اچھا نہیں رہا پلاسٹک شیٹ ہی صحیح رہتی ہے کیونکہ بٹر پیپر تھوڑا سا گھیلا ہو جاتا ہے وہ میں آپ کو ڈیٹیل آگے بتاؤں گی بس پراتھا اس پر رکھ کر اور اس طرح اس کو گھی لگا دیں گے برچ سے اور ایک اور پلاسٹک شیٹ اس پر رکھ دیں گے دوسرا پیڑا بھی اسی طرح ہاتھ سے بڑھا کر لیں گے پراٹھے کی شیپ میں اور اس کو بھی اٹھا کر اپنی پلاسٹک شیٹ کے اوپر رکھ دیں گے اور اس پر بھی گھی لگا دیں گے تاکہ پراٹھے فریز ہو کے آرام سے نکل سکیں بس اسے زی بلوک پیک میں کر کے آپ فریز کر دیں گے فریزر میں رکھ دیں گے نیکسٹ دے میں نے اسے نکالا ہے اور یہ اچھے جم چکے تھے فریز ہو چکے تھے تو یہ دیکھیں نیکسٹ دے میں نکال رہی ہوں اسے اور آپ کو یہ دکھا رہی ہوں یہ اچھے سے فریز ہو چکے ہیں اب بس بٹر پیپر پہ یہ ہے کہ تھوڑا سے نکلنے میں اسے پریشانی ہوئی کیونکہ یہ چھے پک گیا تھا بٹر پیپر تھوڑا دیر میں نے کاؤنٹر پہ چھوڑ دیا پھر نکل گیا تو آپ پلاسٹک شیٹ سے ہمیشہ یوز کرتی ہوں وہ ہی ٹھیک رہتی ہے بس آپ تبہ پہ تھوڑا سا گھی ڈالیں گے یہ فروزن پراتھا ڈالیں گے لو فلیم پہ ایک سائیڈ سے تھوڑا سا پکنے تک پھر فلپ کریں گے فوراں فلپ مت کریے گا ورنہ کچھا پراتھا جو ہے وہ ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے تو بس اس طرح ہلکے ہاتھ سے ہم اس کو سیکھ لیں گے اور خوبصورت سا کلر آ گیا ہے گلوکوز کی وجہ سے اور اندر سے یہ بہت سوفٹ پراتھا ہوتا ہے اوپر سے کرسپی ہوتا ہے بہت زبدس ہوتا ہے لچھا پراتھے بنانے کے بہت ساری طریقے ہیں وہ کسی اور ویڈیو میں بناوں گی ابھی ہم سہری سپیشل کر رہے ہیں تو ہم نے بلکل ایزی وے میں ایک پراتھا بنایا ہے جو پرفیکٹ بنتا ہے سب سے آسان طریقہ ہے یہ لچھا پراتھا بنانے کا اور پرفیکٹ طریقہ ہے انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں آپ کو کافی ساری طریقے سکھاؤں گی لچھا پراتھے بنانے کے تو آج میں نے وہی طریقہ آپ کو سکھا ہے جو سب سے آسان اور سب سے اچھا ہوتا ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیئے گا چینل بنائے ہیں تو سبسکرائب کر کے نوٹیپکیشن کو آل کر دیئے گا تاکہ آگے رمضان اور عید سپیشل ریسپیس آپ سے مسنا ہو اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں پھر ایک اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ ٹل دین اللہ حافظ